تاریخ کی بہادری میں ماضی سے ایک دلکش اور زندگی سے بڑی شخصیت اُبھرتی ہے جس نے وقت کی تاریخ پر انمت نقوش چھوڑے ہیں باربروسا سرخ داری والا ایڈمیرل جس کی بہرہ روم کے تصادم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے لیے انمول شراکت مسلم اور عیسائی دھڑوں کے درمیان ایک دل فریب کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے جو طاقت، ازائم اور تقدیر کے جوار کی پیچیدگیوں کا ثبوت ہے کہانی اس پرسرار شخصیت کی بیدائش کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو ایک ہزار چار سو اٹھکتر کے آس پاس واقع ہوتی ہے جسے آج لی سبوس کے خوبصورت یونانی جزیرے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اپنے ابتدائی دنوں میں خضر کے نام سے جانا جانے والا یہ سمندری چراغ بلاخر باربروسا کا لقب حاصل کرے گا جو اس کی انتیازی خصوصیت ایک جلتی ہوئی سرخ داری کی نشاندہ ہی کرے گا اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخوں میں ایک افسانوی ہیرو کے طور پر اپنی پائیدار حیثیت کو حاصل کرے گا اپنی جوانی کے ابتدائی سالوں سے باربروسا نے سمندر سے گہری وابستگی کا مظاہرہ کیا سمندری سفر کی تلاش اور بحری فنون میں مہارت کی زندگی بھر کی اوڈیسی کا آغاز کیا سمندری دائرے کے ذریعے اس کا سفر بلاخر اسے کمانڈن رول میں لے جائے گا جس پر وہ تاریخ کے سب سے یادگار بحری تصادم یعنی پریویزہ کی جنگ کے عظیم مرحلے پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا سولہ و صدی کے اوائن میں بہرہ روم پر ایک ثابتہ نظر ایک غددار تیٹر آف آپریشنز کی تصاویر بناتی ہے جہاں ماروڈن کورسیرز اور میری ٹائم برہیمز کی برمارت اس خطرنات ماحول کے درمیان عیسائی اور مسلم اقائب کے پیروکار چھاپوں اور جوابی چھاپوں کے ایک مسلسل چکر میں مصروف تھے جس کے نتیجے میں بحری جہازوں، ساحلی قصبوں کی اندھا دھنڈ لوٹ مار اور تصادم کا ہمیشہ سے موجود تماشا دیکھنے میں آیا ایک ہزار پانک سو کی دہائی کے آغاز تک خضر اور اس کے بڑے بھائی بہادر اروج ایک مضبوط بحری بیوے کی سربراہی پر چڑھ چکے تھے ان کے کارنامے ایک ہزار پانچ سو سولہ میں اس وقت اروج پر پہنچ گئے جب انہوں نے الجزائر سے ہسپانوی موجودگی کو کامیابی کے ساتھ نکال دیا یہ ایک اہم سنگ نیب چارلز پنجن کے سپین کے تخت پر چڑھنے کے ساتھ موافق ہے جیسے ہی تاریخ کی ہواوں کا رخ بدلنا شروع ہوا خضر جو اب باربروسہ کے طور پر بحری علوم کی تاریخوں میں مضبوطی سے جھڑا ہوا ہے نے خود کو ہسپانوی اور بیگر مضبوط بشمنوں کی شکل میں ایک زبردست مخالف کا سامنا کیا عثمانی مفادات کے تحفظ کے لیے حمایت اور وسائی کی تلاش میں باربروسہ نے نامور سلمان دی میگنیفیشنٹ کی طرف رجوع کیا جو ایک ہزار پانچ سو بیس میں عثمانی تخت پر چڑھ گیا تھا اور ایک ایسا اتحار قائم کیا جو بہرہ روم کی تاریخ کو بدل دے گا حیرت انگیز طور پر اس ہنگامہ خیز دور نے نائٹس ہاسپٹلر کو دیکھا جو کہ ایک قابل احترام کیتولک فوجی حکم ہے جس نے جزیرے روڈز پر اپنی طاقت کی بنیاد کو مضبوط کیا سبیوں کے دوران انہوں نے بحری قذاقی اور مسلم علاقوں میں دراندازی کی اپنی انفق مہمات کی وجہ سے شکت حاصل کی سال ایک ہزار پانچ سو بائیس میں بارب روڈزہ نے روڈز کی عثمانی فتح کو سہولت فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اس طرح فتح کے جغرافیائی سیاسی منظر نامی کو نئی شکل کی اور ایک مضبوط سمنگری حکمت عملی کے طور پر اپنی ساتھ کو مستحقن کیا جیسے جیسے تاریخ کھلتی رہی سال ایک ہزار پانچ سو اکیس میں ایک نازت مور کو نشان ذرک کیا کیونکہ چارلز جو اب مقدس رومی شہنشاہ کے معزز اکھے پر خائز اور پوک پالکین نے بارب روڈزہ کے عروج کو ناکام بنانے کے لیے اپنی اجتماعی طاقت کو ماش کیا اس اہد کے تصادم نے ہولی لیگ کو جنم دیا ایک مضبوط اتحاد جس نے عثمانی ایڈمیرل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسول کو روپنے کے لیے پوپل ریاستوں، سپین، جینیوہ اور بینس کو اکتھا کیا یونان کے شمال مغربی علاقوں میں واقع بہرہ آئینین کے دلکش پھیلاؤ کے اندر اٹھائیس سکمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس کو پریوزہ کی جنگ کے طور پر تاریخ کے نوشتہ جات میں کلامتک تصادم کا آغاز ہوا اس اہم مصروفیت میں بارباروسہ کے بحری بیڑے میں خود کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی اس کی کمان میں چھوٹی نفاست سے چلنے والی گیلیا جو عورس کی مطابقت پذیر تال سے چلتی ہے نے ایک قابل ذکر مہارت اور چستی کا مظاہرہ کیا جس سے وہ بڑی تدبیر سے آگے بڑھنے کے قابل ہوئے نتیجہ ایک شاندار اور شاندار فتح تھی ایک ایسی فتح جو آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کے گلیاروں میں گونجتی رہے گی کی جنگ میں بارباروسہ کی طرف سے جالی میراس اس کے پائیدار اثرات کی بنیاد کے طور پر کھڑی ہے یہ اہم فتح نہ صرف اس کی ناقابل تسخیر قیادت کے ثبوت کے طور پر کھڑی ہے بلکہ ایک سمندری سلطنت کے سنگ بنیاد کے طور پر بھی ہے جو سمندروں پر عثمانی تسلط کو یقینی بنائے گی اس کے اثر اور رسوک کو اس کے فانی وجود کے افق سے کہیں آگے خود تاریخ کی بہادری میں پیش کرے گی موسیقی